اور اللہ ایسے ناہنجاروں کو ایسے نافرمانوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا گو اینڈ ویڈ یہ ہے وہ محبت یا ایوہ اللہین آمنوا انہ من ازواجکم و اولادکم عدون لکم فحصروا البتہ من کہا ہے سب ایسے نہیں ہوتے حضرت خدیجہ بھی تو تھی نا وہ تو ہر مرحلے پر معامل تھی حضور کی بیویاں ایسی بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ آتا فرما دے جس کو فرما دے اولاد ایسی بھی ہوتی ہیں جو والدین کے لیے ایسٹ بن جائے صدقہ جاریہ بن جائے عام قائدہ کیا ہے عام قانون کیا ہے کہ ان کی محبت انہیں اچھے سے اچھا کھلانا ہے اچھے سے پہنانا ہے تعلیم عالی کرانی ہے امریکن سکول میں داخل کرنا ہے جائز ذرائع سے ممکن نہیں ہے حرام سے کماؤ بارے گئے برباد ہو گئے حضور نے فرمایا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آق پت برباد کر رہے ہیں تم اولاد کی دنیا بنا رہے ہیں اور اپنی آق پت برباد کر رہے ہیں ان کی محبت کی وجہ سے تم نے حرام خوری شروع کی ہے اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں یہ قرآن مجید کی قرآن میں جو توازن ہے توازن اس کی سب سے عالی مثال یہ آیت ہے ایک طرف بینی اور اڑاک کو دشمن کرا دیا جا رہا ہے دوسری طرف وَإِنْ دَعْفُوا وَتَسْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ وَرْحِيمُ اگر تم معاف کرتے رہو اگر چشم کوشی سے کام لو ان کی خطائیں بخشتے رہو تو اللہ بھی تو غفور ورحیم ہے تین الفاظ ہم مانی یعنی یہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ گھر کا معاملہ جو ہے وہ ایک جنگ کا نقشہ جنگ کے میدان کا نقشہ پیش کر رہا ہر وقت جو ہے لان تان ڈان ڈپٹ یہ نہیں نہیں اس سے تو ایک دد عمل بھی پیدا ہو سکتا ہے زد پیدا ہو جاتے ہیں اکثر مذہبی گھرانوں کے ساتھ یہ حادثے پیش آتے ہیں بے جا زبردستی جبر نتیجہ کیا ہوتا دد عمل بغاوت اکثر اکثر یہ آیت ان کے لیے تیر بہدف ہے اگر واقعہ جنس پر غور کریں چاہاں کیا ہوتا ہے یہ میرے میرا یہ ہے گھر روکش موسیقی